لاہور میں سموک کا راج برقرار تین دن کے جزوی لوگ ڈاؤن کے بعد آج معاملات زندگی پھر سے بحال شہر میں ماسک پہننا لازمی قرار طبی ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی ہے لاہور میں سموک کا راج برقرار ہے تین دن کے جزوی لوگ ڈاؤن کے بعد آج معاملات زندگی پھر سے بحال ہو گئے مزید بات کرتے ہیں ہماری نمائندہ زینب شہباز سے زینب بتائے گا سموک کا راج برقرار ہے بارش کی کوئی پیشگوئی کی گئی ہے موسم کا حال بتانے والوں کی جانب سے آج بلکل دیکھیں ابھی بھی پنجاب سمیت لاہور میں بھی سموک کا راج برقرار ہے اور جہاں تک بارش کی بات ہے تو فیلحال ابھی ایسی کوئی پیشگوئی نہیں کی گئی لیکن ملک کے مختلف حصوں میں کہیں چند مقامات پر بارش ہوئی ہے لیکن لاہور میں تحال ایسی کوئی پیشگوئی نہیں ہے لیکن سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کس وقت پر بات کریں تو دنیا کے اقلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر ہے 376 جو ہے وہ انگڈیسٹ قولیٹی ریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ جو تین روزہ جزوی لوگ ڈاؤن لگایا تھا وہ آج جو ہے وہ کھل گیا ہے ختم ہو گیا ہے آج سکول دوبارہ کالجز یونیورسٹیز دوبارہ سے اوپر ہو گئی ہیں مارکٹس آج دوبارہ سے کھلیں گی معمولات زندگی جو ہے وہ پچھلے تین دن سے جو ایک سٹک تھا وہ آج مکمل طور پر بہال ہو گیا ہے اور جہاں تک بات ہے سموک کی تو سموک جو ہے وہ ایسے ہی دن با دن بڑھتی جائے گی اس کا خاتمہ جو ہے وہ بارش ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہے لیکن اس صورتحال میں ہم احتیاط بھی کر سکتے ہیں تو بیمارین نے شہریوں کو ماسک لازمی لگانے کی ہدایات جاری کی ہیں ساتھ ساتھ جو مختلف بیماریوں میں لوگ مختلع ہو رہے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاط بڑھتے تاکہ مزید لوگ سموک میں جو ہے وہ اور اس کی وجہ سے ایفیکٹ نہ ہو سکے دوسری جانب سرد موسم میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کم سے کم اس وقت درجہ رہت جو ہے وہ انیس ڈگری سنٹیگیر ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو اوورال جو موسم ہے وہ سموگی سا ہے اور ساتھ میں فوگی فوگی بھی ہے جی ٹھیک ہے اور تیبی ماہرین کی جانب سے یہی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اس موگ سے بچنے کے لیے ماس کا استعمال زیادہ پاپگاہ کر رہی تھی آپ کا شکریہ باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ ملکی